عرب میں اس وقت میں بڑے بڑے جید علماء آپ کے شیعہ ہو رہا ہے شیعہ بے دریغ لگاتار شیعہ ہو رہے ہیں کوئی نہیں روک پا رہا ہے ان کو کیوں پھر پشلی دنوں ایک عالم شیعہ ہوئے عید وردانی کے نام سے یوچیوب کے اوپر موجود ہیں میرے اچھے دوست تھے وہاں دوست بعد میں جب مجھے معلوم ہوا تو ان کے ساتھ تعلق بنا میرا انشاءاللہ ان کے انٹرویو بھی میں کروں گا تو یہ کیوں ہو رہا ہے اس لیے ہو رہے ہیں کہ آپ تو ہمیں کہتے تھے کہ یہ جناب وہ بکری کھا گئی قرآن وہ چالیس پا رہے وہ دس پا رہے روایتیں سب ہمارے ہاں ہیں یہ جو بل آیا ہے نا یہ ان آوازوں کو روگنے کے لیے لوگ تیزی کے ساتھ ہو رہے ہیں تیزی کے ساتھ احمد علیہ السلام کی جانب جا رہے ہیں اور اس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے تھا اچھا ہے جناب دہریہ تو نہیں ہو رہے ہیں نا لوگ ملحد تو نہیں ہو رہے ہیں لوگ اہل بیت کی جانب جا رہے ہیں اگر شیعہ بھی ہو رہے ہیں ملحد تو ہمیں کیا تکلیف ہونی چاہیے لیکن وہی بات کہ ہمیشہ ریاستی چبر طاقت کے ذریعے سے انہوں نے روکنے کی کوشش کی یا پھر یہ کر رہے ہیں یہ غلطی کر رہے ہیں انہیں معلوم نہیں ہے کہ آپ اہل بیت کی تعلیمات کو خواہ اسے آپ کوئی بھی عنوان اور ٹائٹل دے دیں یہ ہمیشہ کے لیے ہمیشہ رہیں گے آپ ان کی ذکر کو فرقوارانہ نگاہوں سے دیکھتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ اسلام ہے اور انسانیت ہے اس لیے دنیا میں جو سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں وہ اس کی طرف چلے جاتے ہیں مجھے دن میں بے شمار تہاشا میسنجز آتے ہیں مفتی صاحب